اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْمَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہت بر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ الَا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ موضوع گفتگو شکیات نماز شکیات نماز کے بارے میں ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ یہ تین اقسام پر مشتمل ہیں جن میں سے پہلی قسم وہ شکوک کہ جن سے نماز بادل ہو جاتی ہے اور دوسرے مرحلے میں وہ شکوک کہ اگر ایسے شک ہوں تو ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور اب تیسری قسم شک کی بیان ہو رہی ہے یعنی وہ شکوک کہ ان کے بعد نماز صحیح ہے اور اسی نماز کو کافی سمجھے جائے گا لیکن وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ اس سے پہلے کہ شکیات بیان ہوں فقط ایک توجہ دلائی جائے نماز احتیاط کے بارے میں اور نماز احتیاط کا موضوع انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بیان ہوگا نماز احتیاط بعض جگہ پڑھنا ہے اور وہ نماز ہے یا ایک رکعت یا دو رکعت یا کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے صرف سور حمد پڑھنا ہے نیت کے بعد اور رکوع اور دو عدد سجدے لہذا اگر کہیں یہ کہا جائے کہ ایک رکعت نماز احتیاط پڑھیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ نماز ختم کرنے کے بعد نیت کریں کہ میں نماز احتیاط پڑھتا ہوں واجب قربطن الاللہ لیکن نیت بھی آہستہ کرنی ہے اس کے بعد ایک دفعہ سور حمد اور پھر ایک رکوع اور دو عدد سجدے اور بعد میں تشہد اور سلام یہ ایک رکعت نماز احتیاط مانی جائے گی اسی طریقے سے دو رکعت نماز احتیاط بھی ہیں تو یہ ایک مختصر سا تعرف تھا پہلے مرحلے میں نماز احتیاط کے بارے میں اور انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی توضیل مسائل کی ترتیب کے عدوار سے اس موضوع کے بعد ایسے شکوک جو صحیح ہیں ان کی تعداد ہے نو اور ان شکوک یعنی شکوں کا تعلق ہے چار رکعتی نماز سے اب جب کہا گیا چار رکعتی نماز تو اس کے معنی ہوئے کہ زہر عیسر اور عشانسس کا تعلق ہے اگر کسی کو شک ہو کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے اور یہ شک اسے ہو دوسرے سجدے میں یا سجدے کے بعد یا ذکر کے بعد اب یہاں پر توجہ رہے کہ یہ ہم نے تین چیزیں بیان کی دوسرے سجدے میں یا دوسرے سجدے کے ذکر کے بعد یا دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد یہاں پر تین قسم کی رائے موجود ہیں اور اس کا دار و مدار ہے اس سوال کے جواب پر کہ دوسرا سجدہ مکمل کب مانا جاتا ہے آیا فقط سر سجدے میں چلا گیا یا ذکر کے بعد یا سر اٹھانے کے بعد یا بلفاظ دیگر ایک رکعت کب مکمل مانی جائے گی فقط سر سجدے میں چلا گیا یا ذکر کے بعد یا سر اٹھانے کے بعد تو در سننے کے بعد آپ جن کے بھی مقلد ہیں اس مسئلے کو خصوصا توزیل مسائل میں دیکھ لیجئے گا لیکن یہاں پر ہم بہت زیادہ تفصیل بیان نہیں کریں گے اور کوشش ہماری یہی ہے کہ احتیاط کے مطابق مسائل کو بیان کیا جائے جہاں جہاں بہت ضروری ہو وہاں پر مسائل کو جتنا پبلک کے لیے واضح کرنا ضروری ہے جتنا بیان کر دیا جائے لیکن اس جانب توجہ رہے کہ توزیل مسائل سے آشنائی اور توزیل مسائل کو ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت اچھا ہے خود آپ کی معلومات کے لیے کیونکہ ہر دفعہ ممکن نہیں ہے کہ یہ درس ہر موضوع آپ کے پاس ہو یا ہر وقت آپ کے لیے انٹرنیٹ یا کمپیوٹر آویلیبل ہو تو بہتر ہے کہ مومنین توزیل مسائل اپنے پاس رکھیں توزیل مسائل سے تدریجان آشنائی پیدا کریں ایک اس سے تعلق برقرار کریں آہستہ آہستہ توزیل مسائل ان کے لیے کلیر ہو جائے گی تو اگر دوسرے سجدے کے بعد یا دوسرے سجدے میں یا دوسرے سجدے کے ذکر کے بعد شک ہو کہ یہ دوسری رکت ہے یا تیسری رکت ہے تو یہاں پر بنا رکھنی ہے بنا رکھنے سے کیا مراد کہ یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ یہ تیسری رکت ہے اور اب ایک رکت مزید پڑھنی ہے اور نماز کو مکمل کر لینا اب کیونکہ امکان یہ ہے کہ یا یہ تیسری تھی اور یا یہ دوسری تھی اگر یہ تیسری تھی تو ہم نے اس کو تیسری سمجھا اور ایک رکت نماز پڑھ لی اور نماز مکمل ہو گئی لیکن اگر یہ دوسری رکت تھی اور ہم نے اسے تیسری رکت سمجھا تو ایسی صورت میں بلاخر کمی واقع ہوگی تو اب اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ نماز احتیاط پڑھی جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنی رکت نماز احتیاط پڑھی جائے تو جواب دیا جائے گا ایک رکت نماز احتیاط پڑھی جائے کیوں ایک رکت پڑھی جائے کیونکہ اگر یہ تیسری رکت تھی تو ہماری نماز تو مکمل ہو گئی چار رکتی ہو گئی لیکن اگر یہ دوسری تھی اور ہم نے اسے تین مانا تو اس صورت میں ایک رکت کم ہو گئی تو پس ایک رکت نماز احتیاط پڑھ لی جائے یہ ایک رکت نماز احتیاط کس لیے ہے کہ اگر یہ دوسری رکت تھی اور ہم نے اسے تیسری مانا ہے تو ایک رکت کم ہو گئی لہٰذا وہ ہم نے بعد میں پڑھ لی نماز احتیاط کی عنوان سے لیکن اس جانب توجہ رہا ہے جو پہلے بھی توجہ دلائی کہ جب بھی کسی کو شک ہو تو فوراں نہ وہ نماز کو باطل کرے کہ اگر وہ ایسا شک ہے کہ جس کے بعد نماز باطل ہو جاتی ہے بلکہ کچھ دیر سوچے اور سوچنے کے بعد جس جانب اسے یقین ہو جائے اس کام کو انجام دے اور بہت زیادہ شک نہ کرے لیکن اگر شک ہوئی جائے تو پھر اسے یہ کام انجام دینا ہے پس یہ تھا پہلا شک شک نمبر دو یعنی ایسا شک کہ جس کے بعد نماز صحیح ہے لیکن بلاخر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یعنی نماز احتیاط پڑھنی ہوگی یا سجدے صحف ہوگا سجدے صحف کے بارے میں بھی انشاءاللہ جس وقت سجدے صحف کا مسئلہ بیان ہوگا تو مختصر سندھ کی ریکشن کرا دیا جائے گا دوسرا شک یہ کہ اگر چار رکھتی نماز میں کسی کو شک ہو کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے تو یہاں پر بھی یہ دوسرے سجدے کے بعد یا دوسرے سجدے میں دوسرے سجدے کے ذکر کے بعد اگر کسی کو شک ہو کہ یہ چار رکعت پڑی ہم نے یا دو رکعت تو یہ اسے چار رکعت سمجھے اور نماز کو مکمل کرے اب اگر واقعا یہ نماز چار رکعت تھی تو اس کی نماز تو ہو گئی لیکن اگر یہ چار رکعت نہیں ہوئی چوتھی نہیں تھی بلکہ واقعا دوسری رکعت تھی ایسی صورت میں سے دو رکعت نماز احتیاط پڑھنی ہے یہ نماز احتیاط کس لئے کہ اگر یہ دو رکعت تھی دو رکعت تو ہم نے نہیں پڑی اور زہر کی نماز چار رکعت ہے پس دو رکعت نماز احتیاط ہمیں کھڑے ہو کے انجام دینی ہے تیسرا شک یہ کہ اگر کسی کو چار رکعتی نماز میں شک ہو کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے تو ایسی صورت میں دوسرے سجدے کے بعد جب اسے شک ہو تو وہ اسے چوتھی رکت سمجھے اب اگر یہ چوتھی رکت تھی تو اس کی نماز ہو گئی اگر یہ دوسری رکت تھی تو اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے اسے دو رکت نماز پڑھنی ہے نماز احتیاط کھڑے ہو کے اور اگر یہ تیسری رکت تھی تو اسے مدن نظر رکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ اسے دو رکت نماز بیٹھ کے پڑھنی ہے لیکن اگر یہ تینوں شکوک کے جیسے ایسا کہ ہم نے ارز کیا کہ دوسرے سجدے میں ہوں یا اس کے بعد ہوں لیکن اگر اس سے پہلے ہو جائیں تو یہ اپنی نماز چھوڑ دے اور دوبارہ نماز کو انجام دے چوتھی قسم یہ کہ اگر کسی کو دوسرے سجدے کے بعد چار رکعتی نماز میں شک ہو کہ یہ چوتھی رکعت ہے یا پانچمی رکعت ہے تو اسے چاہیے کہ اسے چوتھی رکعت سمجھے اور نماز کو مکمل کرے اور بعد میں دو عدد سجدے صحب انجام دے پانچمی قسم یہ کہ چار رکعتی نماز میں کسی بھی جگہ شک ہو جائے کہ یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے تو اسے چوتھی رکعت سمجھتے ہوئے نماز کو مکمل کر لینا چاہیے اور ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے اس کے بعد انجام دینی چاہیے وہ کس لی ہے وہ اس لی ہے کہ اگر یہ چوتھی رکعت تھی تو ہماری نماز صحیح ہے ہم نے پوری پوری نماز پڑھ لی جتنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے چاہی تھی اور اگر یہ تیسری رکعت ہے تو ہمیں ایک رکعت پڑھنی ہے کیونکہ اگر یہ تیسری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے اس میں ایک رکعت کم تھی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر ایک رکعت نماز احتیاط انجام دینی چھتی قسم صحیح شکوک کیے کہ اگر کسی کو شک ہو کہ یہ چوتھی رکعت ہے یا پانچمی رکعت ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے یعنی کھڑا ہے اور اب اسے شک ہو رہا ہے کہ یہ میری چوتھی ہے یا پانچمی ہے تو اس پر لازم ہے کہ بیٹ جائے تشہد پڑے اب اگر یہ پانچمی رکعت کے لیے کھڑا تھا تو اس کا مطلب ہے چار رکعت اس کی ہو چکی ہیں لیکن اگر یہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑا تھا تو اس کا مطلب ہے اس کی ایک رکعت ابھی کم ہے کیونکہ اس کی مکمل نہیں ہوئی تو یہ سلام پڑھے گا اور اس کے بعد ایک رکعت نماز احتیاط پڑے گا وجہ کیا ہے وجہ وہی کہ اگر یہ چوتھی رکعت تھی اور مکمل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نماز تو پڑھی لیکن ایک رکعت کم تھی لہٰذا احتیاطاً ایک رکعت کھڑے ہو کے نماز احتیاط پڑے گا اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد سجد صحف بھی انجام دے ساتھویں قسم یہ ہے کہ اگر کوئی کھڑا ہے یعنی قیام میں ہے اور اسے یہ شک ہو کہ یہ تیسری رکعت ہے یا پانچویں تو اب اگر یہ اس کو آگے بڑھائے گا تو قدرن اس کی نماز باطل ہو جائے گی تو اب اسے شک ہے تین اور پانچ کے درمیان اور اس وقت کھڑا ہوا ہے اب کیونکہ یہ کھڑا ہوا ہے یہ پیٹ جائے اور نماز کو مکمل کرے اور نماز پڑھنے کے بعد دو رکعت نماز احتیاط پڑھیں کیونکہ اگر تیسری رکعت میں کھڑا تھا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے دو پڑھی ہیں تیسری ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی ساتھویں قسم یہ کہ اگر کسی کو شک ہو تین اور پانچ کے درمیان اور وہ کھڑا ہوا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ بیٹ جائے نماز کو مکمل کرے یعنی تشہد پڑھے اور سلام پڑھے اب یہاں پر یہ تصور کریں کہ یہ تیسری رکعت میں اگر کھڑا ہوا تھا تو اس نے دو رکعت پڑھی ہیں اور یہ تیسری میں تھا تو اب اسے دو رکعت نماز احتیاط پڑھنی ہے آٹھنی قسم صحیح شکو کیے کسی کو شک ہو تین چار اور پانچ کے درمیان اور یہ کھڑا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹ جائے نماز کو مکمل کرے تشہد کے بعد اور دو رکعت نماز کھڑے ہو کے اور دو رکعت نماز بیٹ کے پڑھے کیونکہ اگر یہ تیسری رکعت تھی اور اس نے اس کو ظاہر مکمل نہیں کیا تو دو رکعت اسے نے پڑھنی ہے دو اسے پڑھنی ہے اس کے بدلے کھڑے ہو کے اور اگر یہ چوتھی رکعت تھی ہو بیٹ گیا اس کا مطلب یہ تین رکعت اسے نے پڑھنی ہے تو ایک رکعت دو رکعت اسے بیٹ کے پڑھنی ہے اور اگر یہ مکمل ہو گئی تھی تو اسے نماز صحیح ہے تو اسے دو رکعت کھڑے ہو کے دو رکعت بیٹ کے پڑھنی ہے اور نمی قسم یہ کہ اگر کسی کو شک ہو پانچ اور چھے کے درمیان وہ کھڑا ہوا ہو تو یہ بیٹ جائے تشہد پڑے سلام پڑے اور نماز کو مکمل کر لے لیکن اسے نماز احتیاط نہیں پڑھنی ہے گو کہ اسے نماز احتیاط نہیں پڑھنی ہے لیکن دو عدد سجدہ سحف انجام دینے یہ ہیں نو ایسے شکوک کے جن کے بعد مختلف کام انجام دینے ہیں خصوص نماز احتیاط لیکن ان کے بعد نماز باطل نہیں ہوتی اب اس جانب پھر توجہ دلائیں کہ فوراں کسی جانب اگر توجہ نہ ہو پا رہی ہو تو کچھ دیر رکا جائے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے اگر کوئی مسائل کو نہ جانتا ہو تو اس پر جاننا واجب ہے محض یہ کہ نماز کو توڑ دے اور توڑ کے دوسری نماز پڑھ لے اس میں بھی عام طور پر احتیاط فرمائی جاتی ہے کہ دوسری نماز باطل ہوگی مگر یہ کہ پہلے کوئی ایسا کام کرے مثال کے طور پر اگر ہمیں شک ہوا اور شک کے بعد ہم مسئلہ نہیں جانتے اور فوراں دوسری نماز شروع کر دیں تو وہ کام صحیح نہیں ہے بلکہ پہلے یا تو ہم بولیں کچھ یا کچھ چلیں یا قبلے سے ہٹ جائیں اس کے بعد دوسری نماز انجام دیں لیکن ہر صورت میں احتیاط یہ ہے کہ ان مسائل کو جاننا چاہیے اور نماز مکمل کرنی چاہیے اسی حکم کے مطابق جو شکیات میں بیان ہوں یہ تھے مختصر سے مسائل ان شکوک کے بارے میں جن کے بعد نماز صحیح ہے خداون تبارک فتہ اللہ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام الزمان اللہ علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاحرین